بسم اللہ الرحمن الرحیم ریسنٹلی میں نے ایک بک پڑی Never Be Sick Again اس بک میں مصنف نے اور دوسری بکس جیسے ہنزہ Fifteen Seekers of World's Healthiest and Oldest Living People بائی جے ایم ہوفمین اور The Healthy ہنزہ بائی جے آئی روڈیو اس کے علاوہ سر روبرٹ مکاریسن ایم بی کی ریسرچ کے ریفرنسز دے کر ہنزہ ویلی کے لوگوں کی صحت اور لمبی زندگی کے سیکرٹس کے بارے میں لکھاتے ہیں آج کی ویڈیو اسی پر بیسٹ ہے وادے ہنزہ گلگت بردستان ریجن میں واقع ہے جو پاکستان کے شمال مشرق کے علاقے میں آتا ہے بہت سے ریسرچرز ہنزہ ویلی گئے وہاں کے لوگوں کو سٹڈی کرنے کے لئے کیونکہ یہ لوگ بہت مشہور تھے اپنی پرفیٹ ہیلتھ زبردست انرجی اور ایک خیر معمولی لمبی زندگی جینے کے ان کے کلچر میں مارڈن دور کی دائمی بیماریاں جیسے کینسر بھیل کی بیماریاں اور شگر وغیرہ ناپید تھی ان کے ہاں ڈپریشن نام کی کوئی چیز نہیں تھی بلکہ کچھ ریسرچرز نے تو انہیں ہیپیسٹ پیپل انہیں ریسرچرز میں ایک تھے سر روبرٹ مکیریسن ایم ڈی جو ایک مشہور پرطانوی فیزیشن تھے جنہوں نے سات سال ہنزہ ویلنگ کے لوگوں کے ساتھ بزارے اور ان پر ریسرچ کی اور نومبر انیس سو اکیس میں پہلی بار ان لوگوں کی زبردست سیاد کو دنیا کے سامنے لے کر آئے جب انہوں نے یونیورسٹی آف پٹسبرگ میں سوسائیٹی فار بائیلاجکل ریسرچ کے ایک میٹنگ میں اپنی ریسرچ کے نتائج بتائے اور ہنزہ کے لوگوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہا اور ہنزہ کے لوگوں کو ڈسکرائب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسی قوم ہیں جو جسمانی طور پر پرفیکٹ ہیں اور عمومی طور پر بیماریوں سے پاک ہیں ایک اور ریسرچر نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ہنزہ کے مرد پہاڑوں میں ساٹھ ساٹھ میل چل کر یوں واپس لوڑتے تھے کہ گویا کسی پارک میں چہل قدمی کر کے آئے ایک امریکی ریسرچر نے لکھا ہے کہ ہنزہ کے سو سالہ بابے بھی پہاڑوں پر اس طرح چڑھ جاتے تھے کہ پچاس سالہ امریکی بھی ان کا مقابلہ نہ کر پا تو کیا تھے وادی ہنزہ کے لوگوں کی صحیحت کے راز پہلے ان کی ڈائیٹ جو زیادہ تر سبزیوں پر مشتمل تھی جو وہ نیوٹرین سے بھرکور زمین میں ہونگاتے تھے اور ان زمینوں کو وہ منل وارڈر جو ہمیں پینے کو نہیں ملتا اس سے اپنی فسلوں کو سہراب کرتے تھے اس کے علاوہ جو بھی اورگینک فضلہ ہوتا تھا اس سے اپنی زمینوں کو فرٹیلائز کرتے تھے اب اسے کمپیر کریں ہماری نیوٹرین سے خالی زمینوں سے اور مارڈرن یعنی جتید ایکریکلچرل پریکٹس سے جس میں پیسٹی سائٹس، ہرپی سائٹس، فنگی سائٹس اور دوسرے ناجانے کون کون سے زرے کینیکلز استعمال کیا جاتے ہیں اور سونے بے سوہا گا یہ کہ کچھ ایریاز میں لٹرلی ان زمینوں کو گٹر کے پانی سے سہراب کیا جاتا ہے ڈائیٹ کے بعد ایکسرسائز ایکسرسائز کے لیے ان کے پاس جدید سمانے کے جم وغیرہ نہیں تھے جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہرزش کے لیے ضروری ہیں وہ بس اپنے کیتوں میں کام کرتے تھے اور پہاڑوں پر ہر جگہ گھونتے پھرتے تھے پہندر یہ ایکسرسائز کافی تھی ایکسرسائز کے لیے وہ اپنی نید پوری رکھتے تھے چونکہ اس دور میں پہاڑوں پر مصنوعی روشنی یعنی بل وغیرہ نہیں تھے تو اندھیرہ ہوتے ہی وہ لوگ بستر میں گھو جاتے تھے اور سورج کے ساتھ ہی صبح اٹھ جاتے تھے قدرتی سرکیڈین ریدم کے این متابق اس کے علاوہ ایک کمیونٹی میں رہنا سٹریس اور پینشن سے پاک زندگی ان سب چیزوں کی وجہ سے انزا کے لوگ ریمار قبل یعنی قابل ذکر تھے نوٹ کیجئے گا میں نے کہا تھے but not anymore انزاز جغرافیائی لحاظ سے باقی دنیا سے کٹے ہوئے تھے ایک ٹوٹی پوٹی سی سڑک تھی جو سال کے نو مہینے موسم کی خرابی کی وجہ سے بند رہتی تھی باقی دنیا سے یوں الگ رہنے نے انزا کے لوگوں کو علاو کیا کہ وہ اپنے ریوائیتی انداز ریت و ریواج اور قریبی سماجی کروکس میں رہ سکے لیکن یہ سب کچھ چینج ہو گیا جب انیس سو ستر کی دہائی میں ایک آل ویدر روڈ تعمیر کیا اور جدید تحزید موڈرن سیویلائزیشن کو اس ایریا تک رسائی گیا اور سیویلائزڈ فونز جیسے سفید آٹا، چینی، وائٹ رائس، کول ٹرنکز، کافی، پروسسٹ آئلز اور الکوال وغیرہ انٹرڈیوز کیے گیا اس موڈرن کلچر میں ہنزا کے لوگوں کی صحت کو بڑے برے طریقے سے افیٹ کیا نوٹ کرنے والی بات دیئے ہے کہ کتنی تیزی سے ان کی صحت خراب نہیں ریسرچرز نے نوٹیس کیا ہے کہ اگر آپ کسی ایسی آبادی میں موڈرن ڈائٹ کو انٹرڈیوز کریں جو پہلے اپنے روایتی کھانے کھاتی ہو تو صرف چھے مہینوں میں ان کی صحت بگڑنے لگتی ہے ان ساتھے لوگ کچھ دہائیوں پہلے ایک بہت ہی صحت مند آبادی تھے آج وہ بھی انہیں دائمی بیماریوں سے چوج رہے ہیں جن کا سامنا باقی سیویلائزڈ دنیا کو ہے اینڈل سٹوری چیہار بیماری کوٹ دنیا کیونکہ اللہ حافظ